موسیقی نمسکار میں انکر شرما اور کلیک ٹوڈے میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو 28 اغسط کو ایشیا کپ میں بھارت اور پاکستان کے بیچ کھیلے جانے والے مقابلے سے پہلے پاکستانی لیگ سپننر گیندباج یاسر شاہ نے اپنی ہی ٹیم کو ایک کڑی چیتابنی دی ہے بابر آزم کی اگوائی والی ٹیم کو چیتابنی دیتے ہوئے یاسر شاہ نے کہا کہ پاکستان کو ویرات کولی سے بچ کر رہنا ہوگا دائے ہاتھ کے اس گیندباج نے ایک پاکستانی چینل سے بات کرتے ہوئے کہا ویرات کولی کو ہلکے میں بلکل نہیں لینا چاہیے مانا کہ وہ اس وقت اپنے فارم میں نہیں ہیں اور بڑا اسکور بنانے میں بھی ناکام ہو رہے ہیں لیکن ویرات ایک ورلڈ کلاس کھلاڑی ہے اور کسی بھی وقت وہ اپنے فارم میں لوٹ سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ٹی ٹونٹی انتر راشترے کرکٹ میں ویرات کولی کا پاکستان کے خلاف جبردست ریکارڈ رہا ہے دائے ہاتھ کے اس دگج بلنے باز نے پاکستان کے خلاف سات ٹی ٹونٹی آئی میچ کھیلتے ہوئے ستتر دشملب سات پانچ کی جبردست اوسط سے تین سو گیارہ رن ٹھوکے ہیں جس میں تین آردشہ تک بھی شامل ہے وہی تیتیس ورشیہ کھلاڑی نے ونڈے کرکٹ میں اپنا ایک سو تیراسی رن کا سروادک اسکور بھی پاکستان کے خلاف دو ہزار بارہ کے ایشیا کپ میں ہی بنایا تھا ٹی ٹونٹی آئی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس میں جہاں ایک طرف بھارتشہ ٹیم کے تمام بلنے باز پاکستانی گیند باجوں کے سامنے جوجتے ہوئے اپنا وکٹ گوا رہے تھے وہی دوسری طرف ویرات کولی نے شاندار بلنے بازی کرتے ہوئے ستہ اون رن کی جبردست پاری کھیلی تھی حالانکہ مقابلے میں بھارتشہ ٹیم کو دس وکٹ سے کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن 28 اگست کو دوبائی کے میدان میں بھارتشہ ٹیم اپنی اسی ہار کا بدلہ لینے کے ارادے سے میدان میں اترے گی ایشیا کپ میں پاکستان ٹیم کے لیے بری خبر یہ ہے کہ تیج گیند باج شاہین افریدی چوٹل ہونے کی وجہ سے اس ٹونمنٹ سے بہار ہو گئے ہیں ٹیم میں نصیم شاہ اور حریص راوف جیسے تیج گیند باج بھی ہیں جو ویرات کولی کو جلد سے جلد آؤٹ کرنا چاہیں گے وہیں لمبے سمی سے خراب فارم سے جوج رہے ویرات کولی اپنی اسی لے میں لوٹنا چاہیں گے جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں کرکٹ فینز کو بھی ویرات کے بلے سے رن برسنے کا انتظار ہے دوستو اب ایک انمان ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے اور ہمارا سوال یہ ہے کہ 28 اگست کو بھارت اور پاکستان کے بیچ جو مقابلہ کھیلا جائے گا اس مقابلے میں ویرات کولی کتنے رن بنائیں گے ایک انمان کے تحت ہمیں یہ آنکڑا بتائیے جس سے ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ ہماری دیش کی جنتہ ویرات کولی کو لے کر آخر کیا سوچ رہی ہے ساتھ کی ساتھ یہ خبر پسند آئی تو اس خبر کو شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں اور کرکٹ سے جڑی ایسی تمام خبریں لگاتار پر آپ کرنے کے لیے کرکٹوڑے ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں فلال کے لیے میں آپ سے ودا لینا چاہوں گا تب تک کے لیے دھانیواد